یہ مطلعہ ملالہ فرمائے گا ایک نیا مول دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے کیا کہنا ہے ایک نیا مول دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے ایک نیا مول دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے اور ایک شعر یہ یاد کر کے لئے آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا یہ شعر ترنی والے خوش آمد کے جو کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے بہت خوب بہت خوب ترنی والے خوش آمد کے جو کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے آپ شاہین بن جائیں گے آبودانہ بدل دیجئے آپ شاہین بن جائیں گے آبودانہ بدل دیجئے اور اس رات کی نظر کر رہا ہوں لہذا فرمائے گا یہ وفا کا جنازہ میاں اور ڈھوئیں گے کتنے دنوں یہ وفا کا جنازہ میاں اور ڈھوئیں گے کتنے دنوں جب وہ تسلیم کرتا نہیں آپ شانہ بدل دیجئے جب وہ تسلیم کرتا نہیں آپ شانہ بدل دیجئے یہ وفا کا جنازہ میاں اور ڈھوئیں گے کتنے دنوں جب وہ تسلیم کرتا نہیں آپ شانہ بدل دیجئے جب وہ تسلیم کرتا نہیں آپ شانہ بدل دیجئے اہلِ حمت نے ہر دور میں کوہ کاٹے ہیں تقدیر کے کوہ کاٹے ہیں تقدیر کے راستے ہر طرف بند ہیں یہ بہانہ بدل دیجئے راستے ہر طرف بند ہیں اور حضرات یہ آخری شہر بلازہ فرمائے گا مجھ کو پالا تھا جس پیڑ نے اس کے پتے ہی دشمن ہوئے مجھ کو پالا تھا جس پیڑ نے اس کے پتے ہی دشمن ہوئے کہہ رہی ہے کئی ڈالیاں آشیاں نہ بدل دیجئے کہہ رہی ہے کئی ڈالیاں آشیاں نہ بدل دیجئے آخر میں مجھے ایک غزل کے لئے حکم ہے میں اس کے دو تین کیونکہ وقت زیادہ ہو گئے آئے یہاں میں وہ شیر پڑھ دوں گا منظر بھائی وہ ستم کرو گے ایک بھی ذرا فرمائش ایک متنہ شیر پڑھ دیجئے ستم کرو گے میں حضرت ایک وہ مطلع تو یقیناً میں نے دس پندرہ تھال پہلے کہا تھا مگر آج بلکل سچے جس کے لئے حکم کر رہے ہیں میں وہ پڑھ کے پھر وہ غزل پیش کر دیتا ہوں جس سے مجھے حکم ہے دو شیرات کی خدمت میں موین شاہد آپ سے آپ کا حکم ہے سماتن میں اشارت ستم گروہ کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا ستم گروہ کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا بنائیے نہ کسی کے لئے بھی تاج محل ہنر دکھایا تو دست ہنر بھی جائے گا ہنر دکھایا تو دست ہنر بھی جائے گا ایک غزل جس کے لئے آپ کا حکم ہے اس کے بعد اجازت گیت اگلی پرس انشاءاللہ جب مختار بھائی یاد کریں گے ہم لوگوں کو تو پھر پیش کروں گا غزل کا میری پرانیہ آپ حضرات نے سنا ہوگا مگر ایک شیر کے لئے مجھے خاص طور سے حکم ہے بلازہ فرمائی گا زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے مالکِ خُلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے مالکِ خُلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے یار دریاؤں سے قطرہ نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے ہم برا ہی ہیں لئے پھرتے ہیں سر پر سورج ہم برا ہی ہیں لئے پھرتے ہیں سر پر سورج ہم برا ہی ہیں لئے پھرتے ہیں سر پر سورج ہم کبھی پیڑوں سے سایا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے ہم کو آتا ہے نئی راہ بنانے کا ہنر ہم کو آتا ہے نئی راہ بنانے کا ہنر ہم پہاڑوں سے بھی رستا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے میں نے اللہ سے بس خوا کے مدینہ مانگی میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی لوگ اپنے لیے کیا کیا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے اور غزل کا مختا دیکھیں حضرات آپ بڑے خوش قسمت ہیں دلی کا تصور کیا جائے آپ کو جو لیڈر ملے ہیں آپ کو جو مقمنتری ملا ہے وہ یقینا ہندوستان کا بہت عظیم مقمنتری ہے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ پندرہ سال سے ہم محمد بردیش میں ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے مقمنتری صاحب کے مقمنتری کو چینج کر لیں کوئی دن مہا بھی چیجے کہ اجریوال جیسی شخصیت میں نے اپنی زندگی میں کم ہی دیکھی ہے اتنا سادگی کے ساتھ وہ لیڈرشپ کر رہا ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جھوٹوں کی صدی میں ایک سچا آدمی ہمارے بھی موجود ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں جو کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے یہاں پہ نہ تو کچھ بننا ہے نہ مجھے تو مشاعرہ پڑھنا ہے پڑھتے رہوں گا آپ بلائیں نہیں بلائیں سچا آدمی ہے سچا آدمی کی قدر کرئے اس جھوٹوں کی صدی میں اگر کوئی آپ پر سچا ہے ہمدرد ہے تو اس کا اعترام کرئے اس کی عزت کرئے یہی ہماری کامیابی ہوگی آخری شیر انہی کی نظر کر رہا ہوں پورے دلی والوں کے لئے ان کی طرف سے ایک دوفا ہے میرے نزدیک بیٹیوں کی عزمت اور عزت بہت عظیم ہے ہم تو بہت ہی اسے مانتے ہیں اگر ہم کسی کوہ نور ہیرے کو لاکر کسی بیٹی کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کی چمک بھی پھیکی پڑ جاتی ہے میری بھی دو ہی بیٹیاں ہیں خدا کی قسم آپ بیٹیوں کو پڑھائیے اور اتنا پڑھائیے کہ پورا سماج آپ پہ فقر کریں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کوئی شائری نہیں کیا یہاں میری بیگم تبسم بیٹی ہیں ہم دونوں نے صرف ایک مشن تھا کہ ہماری بیٹیوں کو اتنی اچھی تعلیم دیں کہ ہم پہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ کام کیا شائری وائری صفت موجائے گی میری ایک بیٹی کولمبیا انیورسٹی میں امریکہ میں پڑھتی ہے اور دوسری بیٹی کالیفونیا انیورسٹی میں پڑھتی ہے تو دو بیٹیاں ہیں ہم نے دونوں کو تعلیم کے حوالے کر دیا قوم کے حوالے کر دیا اللہ ان کی قسمتیں اچھی رکھے ہم تو رہیں گے نہیں مگر انشاءاللہ وہ قوم کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اب میں شیر پڑھ رہا ہوں گا اہلو صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں سماتھ مائی گا بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے صرف اللہ سے بیٹیوں کے لیے